دفاعی میداد میں پاکستان تھے ایک اور سنگے بھی لبور کر لیا پاکستان نے راد ٹو میزائل کا کامیاب تجربہ کیا آئی ایس پی آر کے مطابق میزائل زمین اور سمندر میں اپنے حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے آئی ایس پی آر کے مطابق راد ٹو چھ سو کلومیٹر تک مار کر سکتا ہے میزائل میں جدید ترین گائیڈنس اور نیوگیشن سسٹم نزد ہے میزائل حدف کو سو فیصد تک نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے میزائل راد ٹو جنگی تیارے سے فائر کیا گیا کروس میزائل نے زمین پر حدف کو نشانہ بنایا ٹی جی آئی ایس پی آر لیپٹننٹ جنرل ندیم زتی نے میزائل تجربہ دیکھا اور سائنسدانوں انجینئرز کی کابشوں کو سراہا اور اسے پاکستان کے دفاعی صلاحیت کے حوالے سے بڑا اقدام قرار دیا راد ٹو میزائل کے کامیاب تجربے پر صدر مملکت عارف حلوی وزیراعظم عمران خان چیئرمن جوائنٹ چیف آف ساف کمیٹی نے قوم کو مبارک بات دی